موسیقی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان از خود نوٹس لے گی دیکھیں آلریڈی بہت تاخیر ہو چکی ہے پہلے دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو اس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے عدالت اس کے اندر مداخلت کرے ادروائز بہت زیادہ دباؤ ہے حکومت پنجاب کے اوپر بھی اور پنجاب پولیس کے اوپر بھی اور وہ ایف آئی آر درج نہیں کر پا رہے ہیں جیسا کہ مدعی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب مدعی ہے اس کیس کے وہی وکٹم ہے تو انہی کی پارٹی کے لوگ مدعی ہیں جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ویسے ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو عدالت اس کے اندر مداخلت کرے ورنہ یہ ایف آئی آر نہ ہونے کی وجہ سے شواہد خراب ہوتے چلے جائیں گے چیف جسٹس پاکستان نے چیئرمند طریقہ انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کا چوبیت گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک بھی یہ مقدمہ درج نہیں ہوا اور پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مقدمہ درج ہو لیکن ابھی تک نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں مقدمہ درج ہو جائے کیونکہ اب معاملہ سپریم کوٹہ پاکستان کے پاس ہے عمران خان صاحب کے خلاف توہینی عدالت کی حکومتی درخواست گئی تھی وہاں پہ آئی جی پنجاب لاہور ریجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آئی جی پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں حملے کی ایف آئی آر ہوگی اگر ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شواہد ضائع ہو رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج نہ ہوا تو سو موٹو لیا جائے گا ویسے یہ مقدمہ پہلے چوبیس گھنٹے میں درج ہونا چاہیے تھا لیکن اب بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سو موٹو نوٹس میں آئی جی صاحب آپ جواب دے ہوں گے قومی لیڈر کے قتل کی کوشش کی گئی معاملے کی نزاکت کو سمجھیں نبوے گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا ایف آئی آر کے بغیر تفتیش کیسے ہوگی ایف آئی آر کے بغیر تو شواہد تبدیل ہو سکتے ہیں مقدمہ درج نہ ہونے کی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے قانون کے مطابق کام کریں عدالت آپ کے ساتھ ہے آپ افسران سے تفتیش کروائیں جب تک آپ عوضے پر ہیں کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا آئی جی صاحب آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی کتنی دیر میں مقدمہ درج ہو جائے گا آئی جی پنجاب نے عدالت سے کہا مجھے تو صوبائی حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے رکا تھا ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جہاں کہ جہاں با ایک شخص کے اہلے کھانا کی درخواد پر مقدمہ درج ہو اب ذرا گوھر کیجئے گا کہ اصل میں کہانی ہے کیا آئی جی پنجاب اب ڈال رہے ہیں صوبائی حکومت کے اوپر کہ صوبائی حکومت نے مجھے مقدمہ درج کرنے سے رکا ہوا تھا کیا یہ سچ ہے ات پہ مونس علائی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ نامعلوم افراد کے اوپر مقدمہ درج نہیں کرنا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نومینیٹ کریں اس کے اوپر کرنا ہے لیکن میری جو کنفرم انفرمیشن ہے اور میں پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں میں اسپیس لیے قائم ہوں کہ وہ بات ٹھیک ہے اور میں ایک جگہ پہ تو موجود بھی تھا جس وقت میں نے آئی جی کو اور پرویز علیہ صاحب کو ہسپتال میں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا اور اس کے گواہ جو ہیں وہ تین سبائی وزراء بھی تھے اور ان وزراء میں سے ایک نے عمران خان صاحب کو صورتحال بتائی بھی تھی بارال پرویز علیہ صاحب ابھی عمران خان صاحب کی اس وقت مجبوری ہے اور پنجاب میں ان کا حکومت رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے پرویز علیہ صاحب کے ناراض ہونے کی وجہ سے یا الگ ہونے کی وجہ سے تو پرویز علیہ کو تو شاید نون لیگ والے بھی بنا لیں گے وزیراعلا پنجاب لیکن پھر عمران خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کی پنجاب میں کمبختی آ جائے گی جب تک اگلے انتخابات نہیں آتے تب تک بارال پہلے عمران خان صاحب نے بھکتا ہوا ایک دفعہ اور پنجاب میں دوسری حکومت کو جتنا فاشدم ہوا تھا وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگوں کو دوبارہ ویسے مار پڑے اب ایک نام ایسا تھا جس پہ پرویز علیہ صاحب مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے بات کرنا چاہ رہے تھے اور عمران خان صاحب سے انہوں نے دو تین مرتبہ ملاقات بھی کی پرویز علیہ صاحب جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد ڈیفنس میں ایک رشتہ دار کے گھر گئے بہت بڑے اور طاقتور شخص کے رشتہ دار کے گھر گئے وہاں پہ وہ چند گھنٹے موجود رہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے بات چیت کی اس کے علاوہ دوبارہ بھی پرویز علیہ صاحب نے مذاکرات کیے بات چیت کی اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ بیچ کا رستہ نکلے اور ایک ایف آئی آر ایسی ہو جائے جس میں پرویز علیہ صاحب یہ کم سے کم چاہتے تھے کہ شہباز شریف کو اور رانہ صنع اللہ کا نام تو ضرور رانہ چاہیے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل مخالفت ہے تو اس میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا نام آ جائے لیکن تیسرا نام نکل جائے آئی جی بنجاب کے بھی اسی طرح کے معاملات تھے اب آئی جی بنجاب نے ڈال دیا پرویز علیہ صاحب پہ لیکن پرویز علیہ صاحب کی جانب سے جو موقف ہے مونس علیہ صاحب نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جائے نومینیٹ کر کے یہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ نہ کیا جائے تو آئی جی بنجاب نے صاحب کہا کہ سبائی حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے روکا ہے اور چیف جسٹ نے ان سے کہا کہ آپ کو دستیاب آپشنز میں سے عدالت کا سروکار نہیں واقعے کی تفتیش کریں شبایت اکٹے کریں فرانزک کرا لیں سبائی حکومت کا موقف پولیس افسر سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا فوجداری نظام انصاف رکنا نہیں چاہیے قانون کے مطابق اٹھائے گئے ہر قدم پر عدالت پولیس کو سپورٹ کرے گی بہت اچھی بات ہے ہونا بھی یہی چاہیے تھا اور قانون یہ کہتا ہے کہ مدعی جس کے خلاف چاہے ایف ای آر درج کرے بعد میں قانون اس کی تفتیش کر لے جو بے گناہ ہے اس کو بلکل ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے جو گناہ گار ہے اس کو بلکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ ایک قومی سیاستدان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ایف ای آر درج نہیں ہو رہی ایف ای آر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پولیس تحقیقات نہیں کر سکے گی فوجداری نظام عدل میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے فوجداری نظام عدل عدالت کا استحقاق ہے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے منس کا جو ٹوٹر کے اوپر بیان ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی جی بنجاب کے بیان سے متعلق ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان قاتلانہ حملے کی ایف ای آر نامعلوم افراد پر درج کرنے سے رکا گیا ہے انہوں نے کہا پولیس کو پولیس کی مدیعت میں پولیس کی مرضی کی ایف ای آر سے رکا ہے یعنی پولیس یہ چاری تھی کہ اپنی مدیعت میں اپنی مرضی کی ایف ای آر کر لیں اب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر بہت زیادہ طاقت استعمال کی جاری ہے عمران خان صاحب کی ایف ای آر کو اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے وزارت داخلہ بھی کر رہی ہے وزیراعظم پاکستان بھی کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو ایک میجر جنرل ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت اعتراض موجود ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے ایف ای آر میں بلکہ ای ایس پی آر نے تو یہاں تک کہا کہ وہ رد کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اس الزام کو اس کی تردید کرتے ہیں اور انہوں نے بلکہ کہا وفاقی حکومت کو کہ عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے اب وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت پر ایک الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے شواہد ضائع کیے جا رہے ہیں یہ بات تو بالکل درست ہے اور میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ جتنی جلدی ایف ای آر ہوتی اتنی جلدی چیزیں آگے کی طرف بڑھتیں ایف ای آر کی تاخیر سے شواہد ضائع ہوتے ہیں ایف ای آر کی تاخیر سے جو ملزم ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ جو وکٹم ہے اس کو نقصان ہوتا ہے ملزم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے وکیل اس بات کا فائدہ عدالت کے اندر بعد میں اٹھاتے ہیں اب دیکھیں نا ایک آدمی نے آٹھ گولیاں فائر کی ہیں گولیاں چودہ بندوں کو لگ گئی ہیں اور گولیاں بیس سے زیادہ لگی ہوئی ہیں کسی میں سے دو نکل رہی ہیں کسی میں سے چار نکل رہی ہیں گولیاں تو اس طرح زیادہ بندوں کو گولیاں لگی ہیں تو باقی گولیاں کون چلا رہا تھا یہ ساری چیزیں بھی ڈھونڈنی ہیں بارل ایک بندہ اور گرفتار ہوا ہے لگ بگ اب تک کی جو گرفتاری ہیں ان کی تعداد چار سے پانچ ہو گئی ہے پولیس سار ساتھ اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے لیکن فائر درج نہ ہونا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو بھی ایک خط لکھا ہے اور اس میں آرفل بی کو خط لکھ کر ملک میں آئین و قانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے ایک دمات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا جب سے گرایا گیا قوم میری حقیقی ازادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے ہمیں جھوٹے الزامات حراسہ کرنا بلا جواز گرفتاریوں حتیٰ کہ زیر حراسہ تشدد جیسے اتکنڈوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان نے وزیر آزم وزیر داخلہ سمیت تین آلہ شخصیات کا نام لے کر جنہی میجر جنرل فیصل صاحب کا نام بھی لیا اور کہا کہ ان کا میرے قتل کے منصوبہ میرے علم میں آیا تھا یعنی مجھے پتا چل گیا تھا ان کا ایک منصوبہ ہے مجھے قتل کرنے کا میرے علم میں یہ آیا تھا گزشتہ ہفتے مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جمعہ پینانے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کے بعد انفرمیشن ہوگی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے کیونکہ وزیراعظم پاکستان رہے ہیں ان کو بہت سارے لوگ ان کے سورس ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں اور ان سورسز کی بنیاد پر ان کو یہ پتا چلا تھا کہ وزیراعظم وزیر داخلہ اور ایک میجر جنرل یہ مل کر ان کو رستے سے اٹھانا چاہتے ہیں اور انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ سادش ہوئی تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان تینوں کا نام ضرور ایف آئی آر میں رکھا جائے اور بعد میں پھر دیکھیں گے لیکن اب رانہ سناؤلہ اور شہبا شریف صاحب بلکل نہیں چاہتے کہ ان کا نام ایف آئی آر میں آئے عمران خان صاحب نے کچھ اور سوالات اٹھائے ہیں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ دو اہم ترین سوالات اور بھی جنم لیتے ہیں اول یہ کہ ایجنسی کا سربراہ ڈی جی آئی ایس ای کی بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس سے مخاطب کیسے ہو سکتا ہے دو افسران کیسے سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں یعنی یہ ویسے ہم نے بھی مثال نہیں دیکھی نوازشریت صاحب زرداری صاحب فضل الرحمن صاحب پی ٹی ایم کے لوگ اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں سیاسی قیادتوں نے پاکستان کی افواج پاکستان کے جرنلز اور سرونگ جرنلز کے نام لے لے کر کہی اور بڑے گرانے الزامات لگائے لیکن کبھی بھی اس طرح کی پریس کانفرنس ہم نے نہیں سنی اور اس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہے اس کے خلاف ہم نے بات چیت نہیں سنی ایک پریس کانفرنس کے اندر ادارے کی جانب سے تو آئی ایس پی آر کی حدود کار کو دفاعی اور اسکری معاملات پر معلومات کے اجراء تک بحدود کرنے کی ضرورت ہے یعنی آئی ایس پی آر نے اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ دفاعی اور اسکری معاملات پر کرے سیاسی معاملات پر نہ کریں افوارے پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماث ہے کہ آپ آئی ایس پی آر کی حدود کار کے تعیون کے عمل کا آغاز کریں یعنی آپ اس بات کا آغاز کریں کہ آئی ایس پی آر جو بات کرے گی وہ دفاع کے نکتہ نظر سے کرے گی وہ دفاعی اور اسکری نکتہ نظر سے کرے گی پاکستان کی حفاظت کے نکتہ نظر سے کرے گی اور کوئی پلٹیکل چیزوں میں اور ان چیزوں کے پر وہ بات نہیں کریں گے ان چیزوں کا وہ جواب نہیں دیں گے اس کا ایک آغاز کیا جائے ان کے اندر کیس کو ایک حدود مقرر کی جائے کہ اس سے باہر آئی ایس پی آر کام نہ کرے یہ عمران خان صاحب نے لکھا اور بھی چیزیں لکھی ہیں لیکن آدم سواتی صاحب کا کیس بہت امپارٹنٹ ہے اس پر آ جائے سپریم کورٹ نے آدم سواتی کے کیس کا نوٹس لے لیا ہے بلاخر آدم سواتی صاحب کئی دنوں تک بلکتے رہے کئی دنوں تک روتے رہے انہوں نے بہت ساری آت درجن کے قریب انہوں نے پریس ٹاکس کی درجن سے ذائد انہوں نے ٹی وی کو انٹریوز دیے مختلف لوگوں کو انہوں نے انٹریوز دیے اور جب انہوں نے اپنی ہر چیز کھول کر سامنے رکھ دی تو بلاخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا آدم سواتی چیف جسس سے ملنے سپریم کورٹ پہنچ گئے تو ان کو پولیس اہلکاروں نے روک لیا ان سے ان کی تلق کلامی ہو گئی آدم سواتی نے چیف جسس پاکستان کے سامنے عدالت میں پیش ہونے کی کوشش کی تو پولیس اہلکار نے کہا کہ بغیر اجازت ایسے اندر نہیں بھیجا جا سکتا علاقے وہ ایک سینیٹر ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں تاہم چیف جسس نے آدم سواتی کو بلا لیا تو وہ دورانے سماعت روسترم پر آ گئے چیف جسس نے کہا کہ آدم سواتی صاحب آپ کا مقدمہ ہیومن رائٹ سیل دیکھ رہا ہے ایسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے آدم سواتی نے جواب دیا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کوئٹا فیڈرل لوج میں ٹھہرا تھا چیف جسس نے کہا کہ سواتی صاحب آپ کی درخواست کا جاہدہ لے رہے ہیں معاملے کو قانون کے مطابق ہی دیکھا جائے گا آدم سواتی اس موقع پر آپ دیدہ ہو گئے روپڑے اور کہا کہ جو ویڈیو میرے آئلے خانہ کو بھیجی گئی ہے وہ ججز کے علاوہ کسی کو دکھا نہیں سکتا اپنی ویڈیو صرف سپریم کورٹ کے ججز کو دکھا سکتا ہوں چیف جسس نے کہا کہ ویڈیو کسی کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں متعلقہ اداروں کو کہیں گے ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا دیں ہم آپ کا کیس یومن رائٹ سیل میں دیکھ رہے ہیں ہمیں افسوس ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو علم نہیں کہ آپ کے کون کون سے دشمن ہو سکتے ہیں پتہ نہیں یہ کس نے کیا ہے آج کل سچ کو تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے جھوٹ کی تو کئی تہہوں میں سچ چھپا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ چیف جسس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے دشمن ہیں آدم سواتی صاحب کے ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی نے کیا ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آدم سواتی صاحب کو ننگا کس نے کیا اٹھا کر کون لے کر گیا تھا وہ تو ایف آئیے والے لے کر گیا تھے تو ایف آئیے والوں کو لا کر پوچھیں کہ جناب آپ نے کپڑے اتارے ہیں آدم سواتی صاحب کے ذرا ادھر بتا دیں آپ نے کیوں اتارے ہیں وہ خود بتا دیں گے کہ انہوں نے نہیں اتارے کس نے اتارے ہیں دوسرا آدم سواتی صاحب جس کمرے کے اندر جا گے ٹھہرے تو یہ خفیہ ویڈیوز کون بناتا ہے کون بناتا ہے کون وائرل کرتا ہے کون بھیجتا ہے اب یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ پروڈیکشن ہوتی ہے چیف جس نے کہا کہ انسانی حقوق سیل سارا معاملہ دیکھ رہا ہے کہتے ہیں تو آج ہی آپ کو دوبارہ بلا لیتے ہیں دیکھیں آدم سواتی آج کل کن کے خلاف بات کر رہے ہیں آدم سواتی آج کل کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کس ظلم کی بات کر رہے ہیں کس کو ظالم کہہ رہے ہیں یعنی جس کے خلاف وہ بول رہے ہیں اسی نے آدم سواتی کو دبانا ہے نا یا کسی تیسرے نے آ کے دبا دینا ہے تو یہ آدم سواتی صاحب کے معاملے میں ایک بہت کلیریٹی اس میں آ جاتی ہے ضرورت ہوئی تو ضرور مداخلت کریں گے سواتی صاحب پتا نہیں آپ کے کتنے دشمن ہوں گے سپریم کورٹ نے ہیومن رائٹ سیل سائٹ سے آدم سواتی کے معاملے کا نوٹس لے لیا اب معاملہ یہ ہے کہ آدم سواتی کے کتنے بھی دشمن ہو اگر کوئی اور دشمن ہے تو وہ ویڈیو پہلے ہی لیک کر دیتا کہتے ہیں کہ مجھے نگاہ کیا گیا میرے کپڑے ہوتارے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہے اس کے بعد ان کو دھمکیاں آتی ہیں ان کو تھرٹ کیا جاتا ہے پھر ان کی بیٹی کو اور بیوی کو ایک ویڈیو بھیجی جاتی ہے اب اگر ان ساری چیزوں پر آپ غور کریں تو عدالت کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے لیکن اس کے لیے آدم سواتی صاحب کو انتظار بھی کرنا پڑے گا اور آدم سواتی صاحب کو بڑے دل کے ساتھ آپ کو میں نے آواز دی تھی آپ کو میں نے بولنے کا حق دیا ہوا تھا اور آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے آپ نے ٹھیک بات بولی نہیں لہذا اس لیے یہاں پہ میں اس طرح یہ بات کر رہا ہوں آدم سواتی صاحب نے یہ بتایا کہ چند چیزیں جالی اور اضافی ڈالی گئی ہیں اس ویڈیو میں باقی ویڈیو جو ہے وہ اصلی ہے یعنی جان بوجھ کر ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا تاکہ بعد میں کہا جائے ویڈیو تو جالی ہے لیکن ویڈیو کی بے شمار چیزیں اصلی ہیں اور وہ ان کی فیملی جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک ہوتل میں تو وہاں پہ اس کو فلم آ لیا گیا خفیہ طریقے سے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے کچھ اور خبریں ہیں عرشت شریف شہید بھائی کی طرف سے اور کچھ لانگ مارچ کی حوالے سے اور کچھ مستقبل کا جو سیاسی منظر نامہ ہے کچھ اطلاعات میں تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اگلے بھی لوگ میں اب تک لیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ